موسیقی 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 کنیکٹیڈ ہوتی ہیں تھوڑ وائر یا وائرلس کے ذریعے یا وائی فائی یوزتی ہے ٹھیک ہے نا بلیوٹوٹ ٹیکنالوج بھی یوزتی ہے ٹھیک مبائل کمپیٹر میں ٹھیک ہے نا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں مختلف اس میں وہ ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں فیٹرز ہیں ٹھیک ہے نا تھوڑ وائر کے ذریعے وائر کنیکشن ٹھیک ہے نا کوئی لوکل کنیکشن کوئی ڈی ایس ایل کنیکشن کوئی وائلیس کے تھرو ٹھیک ہے نا وائی فائی ٹھیک ہے نا وائلیس فیڈیلیٹی یا مجھوٹ اور تکنالوجی کے ذریعہ آپ کنیکٹن ہو سکتے ہیں مطلب مختلف چیزیں میں آپ اس میں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا سیلف پاور اس میں اپنی مطلب ہے کہ یہ پاور ہے خود اپنی پاور ہوتی ہے ان فیوزڈ وائلیس تکنالوجی کمپیوٹر دیوائسز ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس موبائل کمپیوٹر ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹائپ ساف موبائل کمپیوٹنگ ڈیوائسز کی تو نمبر پہلے پہ ہمارے پر لیپ ٹاپس سٹوڈنٹس دیکھیں آپ پہلے ہم یوز کرتے تھے ڈیسٹ آب وغیرہ ٹھیک ہے نا جو ہمارے پرانے کمپیوٹر ہوتے تھے پینٹی ایم فور تھری جو بھی تھے ہمارے ٹھیک ہے نا ان میں وہ ڈریکٹلی الیکٹسٹی لگتی تھی ٹھیک ہے نا اس میں ہم اپنے ٹاسک وغیرہ جو ہیں ان کو پرفارم کرتے تھے وہ آپ ایسے سمجھے وہ ایک ہی جگہ پر رکھا ہے آپ وہی پر بیٹھ کر ہی کام کر سکتے ہیں آپ کو یہ مطلب ہے کہ تنگی ہوتی تھی کہ آپ کہیں پر اگر چلے گئے ہیں تو آپ کا کام رک گیا ہے آپ کوئی سفر کر رہے ہیں تو اب لیپ ٹاپس جب سے ایجاد ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اب ایسا نہیں رہا آپ اپنا کام کہیں پر بھی پرفارم کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو آہ یوز کر سکتی ہیں آہ لیپ ٹاپ اس اپورٹیبل ورجن آف ریسٹاپ کمپیوٹر it is ایکوالی کمپیٹنٹو ڈو اینی کمپیوٹر ورک ٹھیک ہے نا آپ کہیں پر بھی کوئی ورک کر سکتے ہیں اس کو لے جا کر آہ لے جا سکتے ہیں اس کو کوئی ڈریکٹلی آہ الیکٹرسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں تب ہوتی ہے جب اس کی بیٹری وغیرہ لو ہوتی ہے کیونکہ اس کی جب آہ بیک پر چارجنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ موبائل کمپیوٹر ہیں لیپ ٹاپس وغیرہ اس کے بعد نوٹ بک کی بات ہوگی it is a lightweight portable personal computer یہ بھی آپ کا ایک personal computer lightweight ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں tablet اس کے بارے میں آپ کو کافی زیادہ information ہے جیزوں کی بارے میں تو میں نے سکتا کہ آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دوں ہے ٹھیک ہے نا یہ سارے کی ہیں موبائل کمپیوٹر ہیں ٹیبلٹ وغیرہ ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ آپ کے کیا تھے handheld devices جو ہوتی ہیں نا جن کو آپ مطلب کے یوز کرتے ہیں جسے موبائل وغیرہ ہیں یہ tablet بھی اسی type کا ہے ٹھیک ہے نا slate shape mobile computer ٹھیک ہے نا یہ ایسی shape ہوتی ہیں ان کی تو آپ یہ آپ کے handheld devices ہیں smart phone ہے آپ کے ٹھیک ہے نا cell phone ہے ٹھیک ہے نا جس میں بہت ساری کمپیوٹنگ فیچرز ڈال دیئے گئے جیسے کیلکولیشنز انٹرنیٹ کی ہے ٹھیک ہے نا ڈاکومنٹس آپ ریڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ہینڈ حوال یعنی پاکٹ ڈیوائزز آگئی ہیں اب ٹھیک ہے نا آپ یعنی کہ ایک پلیس سے پلیس سے موو ہونے کے بعد آپ ہینڈ ہیل سے آئے اور اس کے بعد آپ پاکٹ ڈیوائزز پر آگئے اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ ایٹیز آ کمپیوٹر ٹیوائززز مور پاپولر ایز پاکٹ کمپیوٹر ٹھیک ہے نا یہ بہت ہی پاکٹ کمپیوٹر کے لحاظ سے بہت ایمپورٹنٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں پاپولر جو ہے وہ ہے کس میں یوز کیاتی ہے کیلکولیشنز ایکسسنگ دی انٹرنیٹ سینڈنگ اینڈ ریسیونگ ای میلز سکیننگ بارکوڈز ریڈیو اور سٹیریو کو یوز کرنا ہو ٹھیک ہے نا پلینگ کمپیوٹر گیمز ویڈیو ریکارڈنگ ٹائپ روائٹنگ اینڈ ورڈ پروسیسنگ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے نا اس میں ہوتی ہیں تو یہ آپ دیکھیں کتنے اس میں فیچرز پروائیڈ ہیں ٹھیک ہے نا ہو رہے ہیں تو زیاری سی بات ہے یہ بہت ہی پاپولر ہوگا ٹھیک ہے اس میں اور بھی فیچرز ہیں جیسے کہ آہ یوز این ایڈریس بک میکنگ اینڈ رائٹنگ آن سپریڈشیٹس گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس پلاؤکس کلینڈر وزارہ بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے نا وہ آپ میں دیکھ سکتے ہیں فیچرز پروائیڈ ہیں تو زیاری سی بات یہ پاپولر ہونا ہی ہے اس نے نا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے اب پرسنل ڈیٹا ٹرمینل ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس ایک ایسی کمپیٹر ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ذریعہ آپ ڈبلیو لین یا ڈبلیو لین سے ٹھیک ہے نا انٹرنیٹ سے کیا وائلیس ٹرانس میشن سے کیا ڈیٹے کو ریسیو کر سکتے ہیں یا بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بھیج سکتے ہیں یا ریسیو کر سکتے ہیں آہ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں موبائل ڈیٹا ٹرمینل ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس میں ایک ریڈیو سگنل ٹر ٹائپ کا موبائل لیو اپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں جو ہوتے ہیں وہ ٹرانس میشن ہو رہی ہوتی ہے ریڈیو ویوز کے ذریعے جس میں کمیونکیشن ہو رہی ہے تھی وہ داصل وہ ایک طرف ہی ہوتی ہے یعنی کہ ایک بندہ ایک وقت ہی بول سکتا ہے اگر دو بندے بولیں گے تو وہ کمیونکیشن کیا ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی یعنی کہ ٹھیک ہے نا اس میں ویلیس کمیونکیشن جو کیا ہوتے ہیں موبائل لیٹر ٹرمینل اس کی ٹائپ ہے پولیس کا ٹیکسی کیبز ملیٹری لوجسٹکس سرویس ٹرکس کمرشل ٹرک جو فلیٹس ہوتے ہیں کوریر ویکلز فیشنگ فلیٹس اینئی جیس میں جو یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا سنگل کمیونکیشن کے ذریعے تو ان کو ہم بولتے ہیں ہاف دیوپلیکس جس سنگل کمیونکیشن ہوتی ہے اس میں ایک وقت میں ایک بندہ ہی کمیونکیٹ کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا ہے تو ہم اس کو یعنی کہ ہاف دیوپلیکس ہوتے ہیں فل میں جب دونوں بات کر سکتے ہیں موبائل فونز وغیرہ ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں اگر دونوں طرف سے بھائک وقت کمیونکیشن ہو رہی ہے تو ہم فل ڈیوپلیکس کہتے ہیں الٹرا موبائل پرسنل کمپیوٹر تو سٹوڈنٹس الٹرا موبائل پرسنل کمپیوٹر یہ جو ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹیبلیٹ پی سی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سمال فور میں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے آج سے سیمپل لیکچر تھا جس میں ہم نے مختلف کمپیوٹر موبائل کمپیوٹر کے بارے میں جانا میں نے آپ کو بتاتا ہے آپ کو انفارمیشن مجھ سے زیدہ ہوگی تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا کے اس کی کیٹیگریز کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو سٹوڈنٹس آج کا لیکچر اتنا ہی ملتے ہیں اور انٹرسٹنگ لیکچر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں